اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ خیر خیرے سے ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حب زمان میں رکھے آئی بنانے لگے ہیں کیو سی بروسٹ جو ہے زبردہ چکن بروسٹ پڑھانے لگے جس کیلئے میں نے چکن میں بولنس چکن لی ہے اور بہت اچھا سا واش کر دیسا ہے ڈرائی کر دیسا اس پر آدھی پیالی دودھ ڈالا ہے ادھا کلسان بھنٹی سپون ڈال رہی ہوں میں پیساوا جو ہے اسے بہت اچھا سا رہتا ہے کیچپ آدھی پیالی اس کے علاوہ ڈالیں گے اس میں ہم چکن پاوڈر یہ آپ کو آرام سے مل جائے گا کھوٹی کھوٹی سکتے ہیں 1 ٹیبل اسپوٹ ڈالا ہے میں نے کالی میرس کا پاوڈر ڈالا ہے بلیک پیپر 1 ٹیبل اسپون اس کے علاوہ میں نے پیسیوی لال میرسی ڈالی ڈالی ہاب ٹیسپون کے قریب ہورا سا ڈیسٹ ہمارے حساب سے بھی ہونے چاہیے اور نمک ہے 1 ٹی سپون اور اس میں چلی ساوس ڈالیں گے دو سے تین جو ہے ٹیبل سپون بھر کر میں اندازت سے ڈال رہی ہوں آپ لوگ اس کو ٹیبل سپون کا بھی رکھ سکتے ہیں اور سائے ساوس ہے تین ٹیبل سپون وہ بھی سفائی سے کڑا رہیں گے دو ٹیبل سپون تمام چیزوں کو ہم بہت اچھے سے مکس کریں گے تمام چیزوں کو تاکہ جو فلیور ہے وہ ایک دوسرے میں اچھے سے آ جائے اور مکس ہو جائے اس کو مائننیٹ کرنے کیلئے ہم رکھ دیں گے دو ٹیبل سپون بھر کریں گے میں سرکر ڈال رہی ہیں اس میں اب تمام چیزوں کو بہت اچھے سے ہم مکس کر لیں گے ہاتھوں کی ہیلپ سے کر رہی ہوں کیونکہ ظاہر ہے چم اچھے سے نہیں ہوں گے بہت اچھے سے آپ نے اس کو مکس کر کے رکھ دیں گے اب اس کے جو کلیننگ پیپر ایک ہوتا ہے یہ میں نے بہت اچھے سارے مکس کر لیا ہے کلیننگ پیپر جو ہے وہ میں اس کے پر چھڑا دوں گے تاکہ جو دوسری چیزوں کی سمیل ہے وہ اس میں نہ ہے اور فریج میں ہم دو سے تین گھنڈے کے لیے رکھ دیں گے اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جیتنا بھی جو اس کے اندر جو جتے بھی سوسیز ہیں وہ سب اس پر ڈیزولپ ہو جاتے ہیں وہ ایک اچھا سا فلیور آتا ہے پھر اندر تک جو ہے وہ مسائلیں اندر جذب ہو جاتے ہیں اب ان کو ہم رہتیں گے اسی تھی کیسے فریج میں اب اس کا جو ہے ہم نے جو لگا کے اس کے پر کوٹنگ کرنی ہے اس کو فرائے کریں گے کرنے کیلئے تو اس پر میں نے ڈالیا ہے دو پیالی جو ہے مہدہ لیا تھا بعد میں اور بھی بن سکتا ہے اور آدھی پیالی جو ہے اس پر میں نے کون فلار ڈالا تھا ہاف ٹی سپون کوٹوی لال مرچے ڈالی ہیں بہت تھوڑی سی ہیں بہت زیادہ نہیں ہیں تھوڑی سا کالی مرچے ڈالی ہیں ہاف ٹی سپون آپ ڈال سکتے ہو اور تھوڑا سا فلیور آجائے اور یہ میں نے تھوڑا جو فوڈ کلر ہوتا ہے وہ دو پینچ ڈالیں یہ کھلکا سا کلر آتا ہے وہ بہت خفصت لگتا ہے اور یہ ہمیں ڈال دی ہیں اس میں چکن پوٹر نمک تھوڑا سا یہ جو نوڈلز کا جو مسالہ ہوتا ہے وہ ڈالائیں اس سے بھی بہت بہت منزل کا یمی سے ایک فلیور آتا ہے تو ہم تمام چیزوں کا مکس کریں گے بہت اچھے سے لیکن سب اچھے سے مکس ہو جائے کم لگے آپ کو تو آپ لوگ دوبارہ اس کو بنا رہ سکتے ہیں اسی دیکھ سے اور کم پڑھے تو اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا لائک ان شیئر ضرور کر دیا کریں اور پریز آپ لوگوں میرے چینل اچھا لگے تو اس کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا بیل آئیک ان کا پڑھن میں دبا دیا کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکے تو یہ بہت اچھے سے میں اس کو مکس کر رہی ہوں تاکہ کوئی رہنا جائے تھوڑا سا بھی مسالہ ہے دو در توڑے کم اس پر میں ہمنا تھوڑا سی مہنا تے رہے کہ بہت اچھے سے چیز جو ہے وہ بن جاتی ہے گھر کے اندر یہ ہے اس کی مکسنگ ہوئی ہے بہت زیادہ اچھے سے ایکوال ہو گیا ہے اب اس کے اندر میں نے سب کو جو ہے پرائے کیا ہے تھوڑا سا بہت چل وارٹر لیں گے اس پر ٹپ کریں گے پھر اگینس اس کو اگینس جو ہے اس کو ہم اس میں اچھے سے کوٹنگ کریں گے اس کی تاکہ دبا دبا کے تاکہ اس میں اچھے سے ڈیزورو جو بنا کے ہم رکھ لیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے فرائے کرنے کا تو آپ اس کو اسی طریقے سے کوٹنگ کر کر کے رکھ سکتے ہیں فریش کے اندر اور پھر بہت زبردست سے کرمز بن جائیں گے یہ دیکھا کروز کر کے دکھا رہے ہیں یہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گا میں اچھے سے اس کو جھاڑا یہ دیکھیں کتنے مجھے کے بن رہے تو یہ میں نے اسی طرح بنا بنا کے رکھنے شروع کر دی ہیں سارے بنا لیے یہ دیکھیں سارے اسی طرح سے میں نے بنا کے کوٹنگ کر کے رکھ دیا ہیں اور اس کو جو ہے اب فرائے کرنے سٹارٹ کریں گے جس سب بن گئے ہیں میں نے بہت اچھے سے کوٹنگ کی ہے اس کی اور جو ہے کوٹنگ کرنے کے بعد جو ہے بس پھر ایک ساتھ فرائے کریں گے تو میں نے آئل گرم کرنے رکھ دیا تھا اور تھوڑا ہلکہ ہی ہے گرم اور اس پہ ہم اس کو اچھے سے ایک اپیس الگ الگ کر کے ڈال دیں گے اور اس کو پھر فرائے کریں گے پانچ سے چھے منٹ جو ہے آپ نے ہلا رہا نہیں ہے برنہ اس کی کوٹنگ اتر جاتی ہے اور اس کو فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں آپ آئل بہت تیز نہیں ہے اور بہت تھنڈا بھی نہیں ہے بس مناسب ہے جسی دیکھیں سن سنبھال کے سارے رکھ لیں گے اس میں جال دیں گے یہ ہو گئے ہیں اس کو ٹرن آؤٹ کریں گے جب میں سے کچھ صحیح نہیں لگ رہا مجھے اس سے کریں گے اس کی ہلپ سے پکڑکی یہ دیکھیں کلر دیکھ رہے ہیں آپ کتنا خوبصورت کلر آ رہے ہیں اور بس اسی طرح ہم آرام آرام سے سارے فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں سیدھا انٹران آؤٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں کلر کتنا خوبصورت آ رہے ہیں تو اب یہ ہو گئے ہیں اب ان کو نکالنا شروع کریں گے یہ دیکھیں آپ کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا کرسپی بھی ہے اور کتنا یمی دیکھ رہے ہیں مجھے تھوڑا سا خلپر سے مسئلہ لگ رہا تھا تو اس طرح نکالا ہمیں نکالا ہوں یہ دیکھیں واؤ یمی یمی سا اور بہت اچھے سے پہلے ایک سائٹ پر اکھنے نیٹ پر تاکہ جو آئل ہے وہ نکل جائے تو یہ ہمارے سارے فرائے ہو چکے ہیں امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور کمنٹس میں ضرور بتائے گا مجھے اور کیسی لگی آج کی ریسیپی اس کے بارے میں اپنا اور سب کا خیار رکھئے گا سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا یہ دیکھئے گا یہ میں نے توڑ کے دکھا رہی ہے اندر تک بلکل بہترین ہو چکے ہیں اپنا سب کا خیار رکھئے ہیں اللہ حافظ موسیقی